تعلیم کی کرتے ہیں مانا جرا کہ اگر قوم و ملت کو آگے بڑھانا ہے تو بہت زیادہ ضرور یہ ہے کہ تعلیم کے نور سے انہیں روشناس کر آ جائے لیکن جمہو کشمیر کے اندر تعلیم کے نام پر کس طریقے سے سیاست ہو رہی ہے وہ ذرا اس رپورٹ سے آپ کو سمجھ آئے گی کیونکہ اطلاعات کے مطابق ڈیجٹل انڈیا کا کانسپٹ پورے انڈیا کے اندر شروع کر دیا گیا ڈیجٹل کلاسز اور سمارٹ کلاسز کو لے کر دلی سے لے کر جمہو کشمیر تک بڑی بڑی تقریب میں بھی ہوئی لیکن فلحال اعداد و شمار جو سامنے آ رہے ہیں وہ صرف یہ بتا رہے ہیں کہ صرف تیس فیصدی سرکاری اور پرائیوٹ سکول ایسے ہیں جمہو کشمیر کے اندر جہاں پر انٹرنیٹ کنیکشن ایویلیبل ہے بچوں کے لیے بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں بچوں اور سٹاف کے لیے جو انٹرنیٹ فیسلٹی سکولوں کے اندر ہونی چاہیے سرکاری اور پرائیوٹ سکولوں کو کل ملاکت تیس فیصدی سکول ایسے ہیں جہاں پر اس طریقے کا نظام متعارف کر آیا گیا ہے پانچ ہزار ایک سو پندرہ سکول ایسے ہیں جہاں پر اس طریقے کی فیسلٹی ہے اور ان پانچ ہزار پندرہ میں سے چھتیس سکول آپ کو جمہو کشمیر ورک بورڈ کے بھی ملیں گے جہاں پر انہوں نے انٹرنیٹ فیسلٹیاں بچوں کے لیے بھی رکھی ہے اور انٹرنیٹ فیسلٹیاں جو ہے وہ رکھی گئی ہے جناب آہ اساتیزہ کے لیے بھی اور یہ بڑا ایمپورٹنٹ ہے کہ جب آپ کے اندریہ بھی دیا لے پھر بڑے سکولوں چھوٹے سکولوں کی فرشت کو کھنگا لیں گے اور جو پھر سی ایل کی ریپورٹ سامنے آئی کی ایمپ اور دیگر ریپورٹ ہے وہ کافی کچھ بیان کر رہی ہے کہ بڑے دعوے تو سکول بھی کر رہے ہیں لیکن بنیادی سطح پر بچوں کے لیے انٹرنیٹ کی فیسلٹیاں وہاں پر نہیں ہے سرینگر چلیں گے ہلال امار ساتھ جوائن کریں گے اس بڑی خبر پر کیونکہ سکولوں کا معاملہ ہے اور صرف چند دنوں کے بعد ایک بار پھر درسی نظام سرینگر کے اندر بہال ہوگا سرما کی چھٹیاں ختم ہونی ہے لیکن اس سے پہلے اس پر ہم گفتگو کریں کہ جہاں پر ہم پیسہ دے رہے ہیں پرائیوٹ سکولوں کے اندر جہاں پر گارمنٹ آف انڈیا کی طرف سے لیبرل فنڈنگ ایجوکیشن نظام کے اندر ہو رہی ہے کیا وہاں پر یہ تمام چیزیں ہمارے سامنے میسر ہیں کیا ہم تمام چیزوں کو لے پا رہے ہیں ایک بڑا سوال ہے ریپورٹ کے اندر کیا کچھ ہے حلال اگر آپ تک میری آواز آ رہی ہے تو ذرا اپ ڈیٹ کریں کہ کس طریقے سے یہ ریپورٹ سامنے آئی ہے کیا کچھ ان ریپورٹوں کے اندر کہا گیا اور پھر یہ بھی کہا گیا تھا کہ اکنومیکلی بیک ورڈ سیکشن جو ہے یعنی جو پسماندہ طب کا جات ہے ایجوکیشن کے اندر اور پیسوں کے اندر بھی انہیں خصوصی ترجیح دی جائے گی اور تیئیس ہزار سکولوں کو چنا گیا تھا جہاں پر سمارٹ بورٹ سمارٹ کلاس من چلانے کی بات ہو رہی تھی ریپورٹ کیا کچھ کہہ رہی ہے کیا کچھ ڈیٹیلز آپ کے پاس ہیں خلال کیا آپ تک میری آواز آ رہی ہے جی جی بالکل آ رہی ہے جی آ رہی ہے آپ ڈیٹ کریں جی کیا کچھ ڈیٹیلز ہیں اس میں دیکھیں جمہو کشمیر کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم بھی ایک کیسوی صدی کی لوگ ہے اور کیسوی صدی میں رہ رہے ہیں اور کیسوی صدی میں انڈرنیٹ اور الیکٹرک سٹی کا ایک امپورٹنٹ رول ہے لیکن جہاں تک یہ ڈیٹا ہمیں موصول ہوا ہے اس کے مطابق جمہو کشمیر کے اندر جب ہم سرکاری اسطح پر دیکھتے ہیں تو لگ وقت تیئیس ہزار سے زائد سکول جو اسٹیبلش ہے المنٹری کلاس سے لیکھ کر جو ایٹ کلاس تک کے جو سکول ہے تو وہاں پر ابھی تک جو انڈرنیٹ کی فیسلٹی ہے وہ پانچ ہزار ایک سو پندرہ سکولوں کو ہے یعنی میرے خیال سے اس سرکاری اسطح پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ بلکل بلو ٹوئنٹی فائی پرسنٹ جو اس کی آوریج ہے اور سرکاری اور گارنمنٹ لیول پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو کل ملاکت جمہو کشمیر کے اندر ایڈوکیشن سیکٹر کے اندر اور خاص طور پر میڈل اور جو ہائی کلاس ہائی سکول تک کی سکول ہے وہاں پر صرف تھرٹی پرسنٹ جو سکول ہے ان کے پاس انٹرنیٹ کی فیسلیٹی دستیاب ہے یہ ایک آہ ڈیٹا جو ہے اس حوالے سے سامنے آیا ہے اور یہ تب ہے کہ جب ہم اکیس بھی صدی کے اندر ہے جب ہم سمارٹ کلاس سے شروع کرنے کی بات کرتے ہیں اور گورن اتنا بھی ایک ایک اپورٹن ڈیشو ہے کہ انٹرنیٹ کے ساتھ ساتھ ضروری ہے کہ آپ کی الیکٹرک سٹیوی بھی ہو یعنی جس سکول میں آپ آہ انٹرنیٹ دینا چاہتے ہیں وہاں پر کمپیوٹر ایسے ہیں جو دوری ہے وہ ایک کلومیٹر سے بھی دور ہے تو اس طرح سے بہت ساری سکولوں کو آہ الیکٹر فائی کرنے میں اور انٹرنیٹ کی سہولیات سے لیت کرنے میں ابھی بھی بہت وقت لگ سکتا ہے حالانکہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہے وہاں پر اس طرح کرو جہاں نہیں ہے وہاں پر سکول کو پہلے انٹرنیٹ دیا جاتا ہے اور اس کے بعد پڑھایا جاتا ہے اور اسٹیبلش کیا جاتا ہے لیکن جمہ کشمیر کے وزارے جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ڈیٹا بلکل آہ مختلف ہے پاچ ہزار ایک سو پندرہ سکول سرکاری سٹا پر آہ تییس ہزار آہ سکولوں میں سے جو الیکٹرک آہ الیکٹرک سٹی اور اس کے ساتھ آہ جو انٹرنیٹ ہے اس کی فیسلٹی سے لیت ہے جبکہ پرائیویٹ سٹا پر بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو صرف تینٹیس آہ سو یعنی تینٹیس سو پینٹیس سکول ہی ایسے ہیں جہاں پر یہ انٹرنیٹ کی فیسلٹی دستی آہے ہیں یعنی پرائیویٹ سیکٹر میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں تو انٹرنیٹ کی کمی کی وجہ سے یا انٹرنیٹ کی فیسلٹی نہ ہونے کی وجہ سے یہ سکول ابھی بھی بنیادی سہولیت سے محروم ہے جی بہت بہت شکریہ یہ تو ڈاکٹر ہرپک سنگھ ساہب بھی ہمارے ساتھ جائن کر رہیں گے جی آہ زلہ پلواما سے ہے لیکن یہ سٹیننگ کمیٹی جو بنائی گئی تھی مختلف ریسٹکس کے اندر ساؤت کشمیر پلواما کی سٹیننگ کمیٹی کے چیئرمن بھی ہیں اور ان کی طرف سے بھی کئی بار یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھایا گیا تھا ڈاکٹر صاحب جب ہم تعلیم کی بات کرتے ہیں بڑا امپورٹنٹ ہے اور آج کے دن میں انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی پر گفتگو ہونا بڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے سمارٹ کلاس اور ایک کلاس چلانے کا لیکن جب ہم سرکاری سکولوں کا حال دیکھتے ہیں وہ بھی بے حال ہے پرائیویٹ سکول جو اتنی بڑی بڑی فیصے لے رہے ہیں وہاں پر بھی صورتحال تشویشناکی نظر آ رہی ہے اور ابھی تک وہ خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہوا ہے جو ہم دیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں پچھتے ایک ڈیٹھ سال کے دوران زمینی صورتحال کیا کچھ ہے چونکہ آپ ساؤتھ کشمی کے حساس علاقے پلواما کو بھی ریپریزنٹ کر چکے ہیں گوون صاحب شکریہ آپ نے بڑے ایک اچھے ایشو پہ بات کی جو کہ ریپورٹ بھی میں کل سے پڑھ رہا تھا پچھپاک صاحب بیسیکلی جو گورنٹ ہے یا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ سیریس نہیں ہے اس ایشو پہ ہمارا جو کاکپورا زون ہے ہمارے ایک کلیگ ہیں عبدالکیو میر صاحب اس نے ایک بیڑا اٹھایا اس سال جو پچھلے سال کا پلان تھا اس میں انہوں نے جو اپنے زون کے کاکپورا کے سکولے سب کے لیے انٹرنیٹ کے لیے پیسہ رکھا ہے اب اور اس بار میں نے ترال کا پلان رکھا ہے کہ ہم اپنے میں سے رکھیں گے لیکن کہاں پہ آ رہی ہے ہمیں دکت دکت دو چیزوں میں آ رہی ہے ایک تو ہم نے انٹرنیٹ فیسلٹی دے دی پھر اس کا جو ریچارج منتلی ہے وہ کون کرے گا اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ فائبر ہے چاہے بی ایس اینل کا ہے یا جیو کا ہے یہ دور دراز علاقوں تک ابھی نہیں پہنچا ہے اور تیسری بات ہے کہ پاور کا بھی ایشو ہے اگر آپ انٹرنیٹ فیسلٹی دیتے بھی ہو پاور اگر کہیں پاور کا کنیکشن ہے بھی لیکن جب وہ پاور کا کٹ ہوتا ہے تو سکولوں میں وہ جو ہمارا انورٹر یا باقی سسٹم نہیں ہے کہ وہ کنٹینیو چل پڑے جب تک اس پہ ایک سیریس لی ایک نوڈ نہیں لیا جائے کیونکہ ہمیں لائبریڈیوں پہ لاکور پیا کھرچ کیا لیکن ہمیں آپ لائبریڈی نہیں چاہیے اگر ہمارے پاس وہاں پہ انٹرنیٹ کنیکشن ہے تو ہر بچہ اپنے پھون سے اس کے ساتھ جڑ سکتا ہے اور میکزیوم بچوں کے دوسرا کہ گورنمنٹ سیریس نہیں ہے ڈیجٹل کلاس روموں کے لیے جو ان کو کرنا چاہیے جیسے سی ایس ایر میں ترال میں پچھلی بار میں نے کسی کمپنی کے ساتھ بات کر کے ایک ٹرائبل ایریا میں لگایا اور ٹرائبل پلان میں دو سکول ہمارے پلواموں میں کور ہوئے پچھلے سال میں ڈیجٹل کلاس روم کے جب تک ڈیجٹلائیزیشن نہیں ہوگی جب تک انٹرنیٹ کنیکشن نہیں ہوگا اب جو بھی آپ اچھا ڈاکڈ صاحب یہ یہ تو سرکار کا حال ہے نا کہ سرکار اسکول میں ہمارے پاس انفرادشکٹر نہیں ہے بجلی نہیں ہے تو انٹرنیٹ نہیں ہے انٹرنیٹ ہے تو پھر موبائل ریچارج کون کرے گا یہ بھی ایک بڑا سوال انٹرنیٹ ریچارج کون کرے گا یہ تو سرکار کا حال ہے پرائیوٹ سکولوں کا حال بھی تو بے حال ہی ہے آپ بھی ایک آپ بھی ایک آپ بھی ایک پیرنٹ ہے آپ کے بھی بچے جانے ہیں بڑے سکولوں میں چند سکولوں میں ایکسس ہے لیکن ریسٹ آل دا سکولوں کی جب آپ بات کرتے تو شاید ہی ٹیچر اور سٹوڈنٹ کے لیے ایکسس ہو وہاں پہ میں اشباق صاحب بول رہا ہوں کہ ایک نیکسس ہے پرائیوٹ سکولوں اور سسٹم کے دوران ایک نیکسس ہے چاہے فی پگزیشن کمیٹی ہو چاہے ہمارے سی اوز ہوں چاہے ہمارا ڈیریکشن آفیس ہو انہوں نے کبھی بھی یہ سیریز نوٹ نہیں لیا کہ ایک جو سکول ہے تین ہزار سے چار ہزار پیس لے رہا ہے پیس کا بریک اپ تک نہیں پتا ہے اور اپنی منمرضی سے آپ دیکھئے کہ فی پگزیشن کمیٹی جب تک جسٹس جب سے جسٹس حالی آیا ہے دیکھو کتنا انہوں نے فیز بڑھا دیا لیکن بدقصوطی کی بات ہے کہ گورنٹ اس پہ ایک دو ادارہ فی پگزیشن والا ہے اس کو اوپر سے کوئی گورنمنٹ مونیٹر نہیں کر رہی ہے کہ جو فیسلٹی کے لیے آپ پیسہ دے رہے ہو جو پیرنٹ سے پیسہ لے رہے ہو وہ یوٹلائز ہو رہا ہے کی نہیں ہو رہا ہے سویمنگ پول ہے وہ یوز ہو رہا ہے انٹرنیٹ ہے یہ بچہ یوز کر رہا ہے باقی فیسلٹی ہیلتھ اس پیسلٹی ہے وہ یوز کر رہا ہے جو آپ انفرہ سٹرکچر میں جو فی سٹرکچر میں آپ چیزیں لکھ رہے ہو یا بریک اپ ہے اس کی وہ اس کی مونیٹرنگ جو ہوتی ہے وہ فی پیگزیشن کو ہوتی ہے اور سی اوز اور ڈیریکشن آفیس کرتا ہے لیکن بدقسمتی کی بات ہے کہ ہی پیرنٹس کئی بار کمپلیٹ کر چکے ہیں لیکن آج تک گورنٹ کے کان پہ جو نہیں رہیں گی کبھی کسی سکول کے خلاب کوئی کاروائی نہیں اگر اکشن ہوتی بھی ہے تو اوپر سے آ جاتا ہے کہ نہیں یہ بڑا پہائی پروپائل سکول ہے حالانکہ یہ میکزیمم سکول جو ہے یا گورنمنٹ لینڈ پہ ہیں یا لیز لینڈ پہ ہیں تو ان لوگوں کے بہت ضروری ہے کہ جو پریوٹ سکول سے ان پہ اکشن کی جائے اور گورنمنٹ سکولوں کے لیے بھی اگر گورنمنٹ سیریوس ہو تو پی آر میں سے بھی ہم انٹرنیٹ کے لیے پیسہ رکھ سکتے ہیں اتنا بڑا کوئی بہت سکریہ جی ڈاکر بڑک سنگ سب